تو راج اندر شنگ کی نروکہ اور نریندر شنگ جی چوہان ہمارے ساتھ ہیں راج اندر جی پچھلے دنوں میں نے آپ کی پوسٹ ایک دیکھی تھی فیس بک پہ آپ نے لکھاوا تھا کہ ہم دروہر بچانے کا پریاز کریں گے تو یہ کیا ہے آپ نے کوئی دروہر فاؤنڈیشن نام بھی ایک لکھاوا تھا تو یہ دروہر فاؤنڈیشن کیا ہے آپ کا اور اس میں کیا عدد ہے آپ کے آج کی تاریخ میں ویراشت پر آنچ آ رہی ہے یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ شوشیل میڈیا سے بھی جڑے ہیں اور بیسے بھی جاگروک ہیں یہ جو ہم پچھلے دنوں لگے رہے کہ پڑھتے رہو نوکری کر لو یہ کر لو ایسے سمار لو آگے بڑھو کچھ نہیں رکھا اتیاس میں اتیاس میں کیا رکھا ہے یہ اس کا دوس پر نام ہے اتیاس پریر نہ دیتا ہے لیکن اتیاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اپنے آپ سرکشت رہ شکتا ہے اتیاس کو اور مہاپروشوں کے جیون چریتر کو اور ان کے چریتر کو صدرڑ رکھنے کے لیے آبشک ہے کہ دھروہر کی رکشہ کرنی پڑتی ہے دھروہر کا سنڈکشن کرنا پڑتا ہے جب ہم نے دھروہر کا سنڈکشن نہیں کیا اس کا پرینام آج ہمارے سامنے ہیں آج ہمارے مہاپروشوں کی جاتیاں بدل رہی ہیں سری رام اور کشن تک کو لوگ گالی دے رہے ہیں اور کہیں کہیں پوری دھروہر خطرے میں نظر آ رہی ہے دھروہر فاؤنڈیسن نام سے ہم نے ایک ایسی سنستہ بنانے کا پریاس کیا ہے کہ جس میں ہم لاکھوں لوگوں کو جوڑ کر دھروہر کو سنڈکشت کرنے کے لیے ایک جھٹ ہو کر کمر کشنے کے لیے پریاس کریں اس کی ایک مادیم ہوگا کہ آج کی تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں پستک تو بہت ہیں کافی پستک اور پتر پترکائیں ہوتی ہیں اب سماچار پتر بھی کہیں آپ کو ٹیبل پر نظر نہیں آتا کارن کی اب لوگوں کو ڈیجیٹل یگ میں ساری چیز بنی بنائی چاہیے ویشے بھی کسی چیز کو آنکھ سے پڑھنے کے بجائے ہم کسی پستک کو پڑھ کر کوئی کہانی نیریٹ کریں اس کے بجائے یادی اس کو ویجولائز کیا جائے فلمانکن کیا جائے تو وہ تین سو گناہ زیادہ پرباو چھوڑتی ہے دھروہر فاؤنڈیشن کے تحت ہم چھوٹی چھوٹی اس طرح کی ہماری احتیاسک اور دھروہر کی چیزوں کو سہ پرمانی کے تحت کے ساتھ سب کے سامنے پرستوٹ کرنے کا پریاس کریں گے پریاس ہے سب کا سہیوگ رہے گا لوگ جڑ رہے ہیں تو نشیط روپ سے ہم اس پر آگے بڑھیں گے اور جیسا جب جس کے سہیوگ کیا پیکشہ ہوگی اس سے سہیوگ لیا جائے گا اور جب یہ دھروہر فاؤنڈیشن کا سب سے زیادہ اس کا جو رول ہے وہ ہے چیزوں کو جنتہ کے سامنے پرستوٹ کرنا تکچہ سہیت اور پرمان سہیت جب شکت سامنے ہوتا ہے تب شکت کی طرف کوئی نہیں جاتا یہی پریاس ہے تو اس کے لیے ملہب آپ کے پاس کیا ملہب آپ یوٹیوب کا ویڈیوز کے مادم سے یوٹیوب کے اوپر یہ پچار پرسار کریں گے دیکھئے یہ آپ نے ٹھیک پرشن کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینلز جو الیکٹرونکس چینلز ہیں وہ ٹی آر پی میں بہت پچھڑتے جا رہے ہیں بڑے سے بڑے چینلوں کی ٹی آر پی اتنی نہیں رہی جتنی یوٹیوب پر لوگوں کی ویورشپ ہے ریچ ہے اس کا پرینام یا اس کا کارن سمجھ لیجے ہمیشہ کوئی بھی ٹی وی کے نیوز نہیں دیکھتا ہمارے پاس سوچنا آتی ہے کہ آج یہ نیوز آئی ہے پھر ہم اس کو یوٹیوب پر دیکھتے ہیں سبھی الیکٹرونک چینل بھی یوٹیوب پر چلے گئے ہیں اور اب گھروں کے اندر کیبل بھی نہیں رہا ڈائریکٹر الیکٹرونک چینل کو بھی یوٹیوب سے دیکھتے ہیں اور یوٹیوب کی معنیتہ بڑھی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں چاہے وہ ایڈیوکیشن شیطر میں ہو اب یہ کورونا کال میں تو جو بچوں کی شٹیڑی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی کلپ سے یوٹیوب پر ڈالی گئی ہیں سوسیل سائٹس پر ڈالی گئی ہیں ان سے ہمارے بچے ٹریننگ لے رہے ہیں ان سے ہمارے بچے ایڈیوکیشن دے رہے ہیں تو میں نے یہ محشوس کیا ہے اور ہماری اس میں ایک ریسرچ ٹیم بھی ہے دروار فانڈیشن میں اس نے بھی یہ محشوس کیا ہے کہ اس سمیں الیکٹرونک چینلوں سے زیادہ یوٹیوب چینل پر لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے اندر سرکار کی کوئی بہت زیادہ مانتائیں فیس اور لائسنس ایسی چیز بھی نہیں ہے یوٹیوب کے جو نورمز ہیں ان نورمز کو فالو کرتے ہوئے کوئی گندی چیز کوئی غلط چیز سامنے رکھے نہیں تو نشت روپ سے یوٹیوب کے جریعے اس کے علاوہ OTT پلیٹ فارم بھی ہے لیکن OTT پلیٹ فارم کی جو سب سے بڑا مائنس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ انڈیان کلچر کو ڈیلیوٹ کرنا چاہتے ہیں انڈیان کلچر کو ڈسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں اس لئے آپ نے تانڈو فلم دیکھی ہوگی OTT فلم کی یہ سب سے بدے نمونہ ہیں جیسے تانڈو جیسی فلم ہے جس میں ایک بچ کا نام سائد ہماری کسی مہان دیوی کے نام پر رکھ دیا تھا اس طرح کی OTT والے جو فارڈ فاؤنڈیشن سے نیانترت ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بھارتی کلچر اتنی گندی ہو جائے کہ یہ لوگ جو گورانبیت ہوتے ہیں سانسکرتک روپ سے پرمپرگت روپ سے یہ گوروی ختم ہو جائے آپ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں ان کا تو سماپ تو ہوئی چکا تو ان کو انفریٹی کامپلیکس ہوتی ہے بھارتیوں کے شاہر بیٹھنے میں تو وہی چاہتے ہیں یہاں بھی ماں اور بیٹے گالی کارڈ کر بات کریں سینئر آرٹسٹ ہے ڈمپل کپاڑیا اور کافی سینئر آرٹسٹ ہے ہمارا سیف علی خان لیکن دونوں ماں بیٹے کے رول میں بھی گتی گالی بک رہے ہیں تانڈو فلم دیکھ تو نہیں سکتے ہم اس فلم کو یہاں یہ وشہ نہیں ہے لیکن میں جوڑ دوں یدی نہرو جی کی انوساسن اندرہ جی پر رہ جاتا اور وہ فیروز خان یا فیروز گاندھی کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہوتا یا ویہا کہلو اس کو کیونکہ انہوں نے آریا شماج میں آگئے تھے کیونکہ پارسی تو اپنے شماج میں کسی دوسرے جاتی والے کو آنے نہیں دیتے ہیں دوسرے سماج والوں کو نہیں آنے دیتے یدی وہ انتر جاتی ہے ویہا نہیں کرتی انتر دھرم میں ویہا نہیں کرتی تو سمبوت ہے نہرو جی ایسا ویدھان بنا جاتے کہ جو ویقتی انٹرکاشت میریز کرے انتر دھرم ویہا کرے وہ من نہیں ہو لیکن خود جب اندرہ جی کا یہ حال ہو گیا تو آگے چل کے پورا دیس ہی سور بڑھ گیا ہے اور آج یہ استیتی ہمارے دیکھنے کی ملکہ جو جو کوکرم راجنیتاگن کرتے ہیں اس کو جنتا پر سویکار کرا لیتے ہیں آپ سم لیں گے کہ ویہا راجن سنگ جی آپ اوٹی ٹی پہ کیا ہو رہا ہے یہ تو چھوڑیے بات آئیے دھروہر فاؤنڈیشن کے اوپر تو دھروہر فاؤنڈیشن کا پہلے تو جو آپ کا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ہوگا وہ کیا دھروہر فاؤنڈیشن کے نام سے ہوگا ہے یا اس کا کوئی اور نام ہوگا اور اس پر آپ کس طرح کے کنٹنٹ ڈالیں گے دیکھئے نام دھروہر تو اس میں ضرور ہوگا اب وہ دھروہر فاؤنڈیشن ہوگا دھروہر چینیما ہوگا دھروہر کیا ہوگا یہ ابھی تین ہی ہوا ہے ہماری گورننگ باڈی ہے اور پھر جنرل باڈی لے گی لیکن اس پر جو کنٹنٹس ہیں وہ اس ڈھنگ سے پیس کیے جائیں گے تاکہ بھارتیہ سنسکتی بھارتیہ گورپ اور بھارت کا جو ہیریٹیج کلچر ہے وہ جنتہ کے سامنے بلکل پیور طریقے سے تتھ سہیت سامنے رکھا جائے جس سے کہ ہمیں بھارتی ہونے پر ہی گھرب ہو ہماری سنسکتی پر ہمارے اس میں گورپ کے جو پل ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا تاکہ ہمارے لوگ شکندر کے بجائے پورش کو مہان کہیں چندرور مہورے کو مہان کہیں ہمارے لوگ اکبر کے بجائے مہاران پرتاب کو مہان کہیں ان کو مہان کہیں جنہوں نے مہانتا کے اپنے زیون کے اندر زیا ہے تو دروہر فانڈیسن کے دوسرے صدد سے درہیدر شنگ جی چوہان بھی ہمارے ساتھ ہیں چوہان صاحب مجھے انہوں نے جیسے بتایا کہ کنٹینٹ وغیرہ کی ساری بات ہو گئی لیکن اس چیز کے لیے جو فائننس کی جو ویوستہ ہوگی کیونکہ اس طرح سے جو ویڈیوز بنانے کے لیے گاڑیاں چھئے ٹکیمپرامین چھئے پوری ٹیم میں چھئے جگہ جگہ ان کو جانا پڑے گا تو اس کا فانڈ کافی اس کا خرچہ خرچیلا کام ہے یہ تو اس کے فانڈ کی کیا ویوستہ ہے آپ کے پاس ویسے تو پہلے ہم اس فانڈیس سے گئے آٹھ مہم رہے ہیں اور سبھی سمپن ہیں جو اپنی طرف سے بھی سب سہوک کریں گے اور اس کے بعد سماج میں دینے والا بھی کوئی کمی نہیں ہے بس یہ ہے کہ وہ پیسہ یود سہی ہو اور اس کا حساب گتاب رکھے تو ہم نے جو فانڈیسن ریشتریشن کروایا ہے وہ ایک بلکہ کلیر ہے ٹرانسپرینٹ ہے کہ اس میں کوئی بھی آدمی کسی بھی طرح سے ہم پوری گورنمنٹ میں جواب دائی پین سے انکم ٹیکس سے ہر چیز سے ریٹن بھریں گے وہ گورنمنٹ سے تو وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا وہ تو گورنمنٹ کا ڈنڈا ہے وہ تو آپ کا سیئے کرے گا سب کچھ کرے گا لیکن بات یہ ہے کہ سماج آپ کو کس آدھار کے اوپر آپ کو ڈونسن دے گا ہم سماج میں جب کوئی اچھا کام کریں گے سماج کے لیے ہی کام کر رہے ہیں تو ہمیں اتنا وشواس ہے سب ہمارے مہمر بہت ہی اچھے ہیں اور اچھی طرح سے کام کریں گے تو سماج ان کے کہنے سے پیسہ دے گا تو آپ تھے دروہر فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر میمبر راجندر شنگ جی نروکہ اور نریندر شنگ جی چوہان آپ کا کہنا ہے کہ ہم دروہر کو بچانے کے لیے اس کا پرچار پرسار کرنے کے لیے یوٹیوب فیس بک آدھی سوشل میڈیا کا پورا استعمال کریں گے اور ان کے دروہر فاؤنڈیشن کے جو نرویندر جی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے جو کھرچے کی بیوستہ ہوگی پہلی بات تو ہم آٹھ جو میمبر ہیں ہم آٹھوں اپنے آپ میں سکشم ہیں ہمیں کسی کے ساتھ نے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی سماج کو ہمارا کام پسند آیا اور پیسے کی ہمیں ضرورت پڑی تو سماج یدی ہم پاتر سماج کو نظر آئیں گے تو سماج ہمیں سائطہ دینے میں پیچھے نہیں اٹھے گا جوڑے رہے ہمارے ساتھ ہم پھر اسی طرح کی شکشت کو آپ سے روب رو کرائیں گے دھنے واد